میکس کیو ڈی اے کے اندر نہ صرف ہم کوڈز بناتے ہیں یعنی ایک قسم کی اوپن کوڈنگ یا اس کی ہم سب کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں سب سب کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ہم تھیمز بھی بنا سکتے ہیں ایون جو آپ کی سکرین کی لیفٹ سائیڈ پہ جتنے بھی تھیمز بن رہے ہیں اگر صرف آپ انہی کو ٹریٹ کر لیں اور اس کو سسٹمیٹکلی کر لیں تو وہ آپ کے لیے ایک قسم کی فوٹ پرنٹس پروائیڈ کرتی ہے تھیری جنریشن کے لیے یعنی تھیم سے تھیری یہاں ہم لان کریں گے کہ انیلیسز کیسے کیا جاتا ہے میکس کیو ڈی اے میں تو آپ انیلیسز پہ چلے گئے یہ ٹیب اوپن کیا ہے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ ہے کمپیر کیسز اینڈ گروپس مثال کے طور پر آپ کے دس انٹریویوز ہیں تو ان کیسز میں کون سا وارڈ سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے پھر کون کون سے گروپ بن رہے ہیں اور کون کون سے سب گروپ بن رہے ہیں ایک چیز آپ کو وہ بڑی کلیر نظر آئے جائے گی دوسری جو اس سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ہے وہ ہے گریڈ سمری گریڈ سمری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ بتا دے گا کہ یہ کوڈ کا گراف اتنا زیادہ ہے دوسرے کوڈ کا کم ہے یہ میں جب کوئی اگزمپل ڈیمنسٹریٹ کروں گا تو آپ کو نظر آ جائے گی ائر سمری ٹیبلز آپ کو نظر آ جائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی سمری بنائی ہے اس کے اندر کوئی اتنے پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا اتنے نے تو یہ وہ ورڈز کی پرسنٹیج دے دے گا میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ وہ والی پرسنٹیج نہیں ہے جو ہم اس پی ایس ایس سے لیتے ہیں بلکہ یہ آپ کے ڈیٹا کے اندر جو ورڈز فریکونٹلی یوز آ رہا ہے صرف اس کی پرسنٹیج ہے اس کو آپ نے لیبل خود سے کرنا ہے اور سمری ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں اور بھی آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جن کو آپ مثال کے طور پر کمپلیکس کوڈنگ کیری میں آپ جائیں گے تو کمپلیکس آپ ورڈز یعنی ایک سے زیادہ چار پانچ ورڈز دیں گے تو وہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اگر کوئی ایسے ورڈز ہوں گے تو وہ آپ کو سمری پریزنٹ کر دے گا مکس میتھڈ کے اندر بھی آپ کو جو امپورٹنٹ چیزیں یہاں انیلسز کرتے ہوئے ملتی ہیں کوالیٹیٹیو میں جنرلی تو ہاں ورڈز کو دیکھتے ہیں تھیمز اور گرافز کو دیکھتے ہیں میننگ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہماری پرسنٹیج بھی آ رہی ہوتی ہے تو ہم پھر جب مکس میتھڈ کہیں پہ دونوں کو ہم مکس کر کے جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو مکس یو ڈی اے اس میں بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہاں پہ آپ کو ایکٹیو ڈاکومنٹس بائی ویریبلز نظر آ رہے ہیں کوٹ میٹریکس یوں لوگ لفظ باتیں کرتے ہیں یا فریزز ہیں یا کسے بتا رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے اور انٹر ایکٹیو کوٹ مکس میٹریکس آپ بنا سکتے ہیں کراس ٹیبز آپ بنا سکتے ہیں ٹائپالوجی کس طرح کی ہے وہ بتا سکتے ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو کام ہے وہ سیملیریٹیز اینڈ ڈیفرنسز اس کے بارے میں کیونکہ میکس کیو ڈی اے جو ہے وہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کے کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں اور کوانٹیٹیو ڈیٹا میں کہاں پہ سیملیریٹیز ایک جیسے چیزیں آ رہی ہیں اور کہاں پہ ڈیفرنسز ہیں اگر کوئی زیادہ سیملیریٹیز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایتھنٹسٹی بڑھ رہی ہے آپ کی ریسرچ کی اور اگر ڈیفرنسز زیادہ ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کہاں کہاں اور یہ سائیڈ بائی سائیڈ ڈسپلی میں ڈیفرنسز آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا کیا ساتھ ایک جیسی ہے کیا کیا ڈیفرنٹ ہے ساتھ میں آپ کو آپ جس طرح سے لینا چاہیں آپ کو سٹیٹسٹکس کی فارم میں بھی دے سکتا ہے کوٹس اور ڈیفرنٹ فارم میں ڈیٹا کی پریزنٹیشن آپ کو اس سکرین پہ نیچے اس جگہ پہ ویزیبل ہوتی ہے اور وہ ڈیٹا کو پھر آپ کی انٹرپریٹیشن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے انیلسز میں آپ کو ایک براڈر پچر پریزنٹیبل فارم میں میکس کیو ڈی اے پریزنٹ کرتا ہے پھر اس کی انٹرپریٹیشن ریسرچرز نے کرنی کی اس کا کیا مطلب ہے ان فریزز کا کیا مطلب ہے اس کوڈ کا کیا مطلب ہے اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے وہ سرٹین انٹرپریٹیشن کے دو تھم رولز ہیں جو کہ ہم آنے والے دیکھیں گے کہ ڈیٹا کے اندر جو ہمیں چیلنجز ہیں اس ڈیٹا چیلنجز کو ہم نے کس طرح سے اڈریس کرنا ہے وہ جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں آپ کو ڈیٹیلز نظر آ جائیں گے